سلوہ جو گھٹ اسلام کی خدمت کے لیے آبرو وہ جو ہمیں دین کی عظمت کے لیے دین پہ قربان ہو گئے کربلہ بانے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الزجیب سلوہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک يا حبیب اللہ وصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک يا نور اللہ وران محل امیر علی سنت کا رسالہ ہے اس میں درود پاک کی فضیلت الترغیب والترحیب حدیث نمبر 2483 کے حوالے سے لکھی ہے اللہ کے محبوب دانہ غیوب منظہ حنی العیوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جس نے مجھ پر دن بھر میں ایک ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی رضا خوشنودی اور حصول سواب کے لئے اچھے چی نیتیں فرما لیجئے میرے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عمل ہی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے حصب موقع عز و جل صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ سبحان اللہ ما شاء اللہ کہوں گا نیکی کے دعوت دی گئے یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا ممکن ہوا تو دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا حصب حال جس قدر اچھے چی نیتیں کریں گے عجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا فیضان عاشورہ کے اس سلفلے میں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دس محرم الحرام کا دن یوم عاشورہ جو ہے بہت عظمت والا ہے بہت زیادہ برکت والا ہے اور اپنے دامن میں بہت سارے واقعات لیے ہوئے ہیں جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ دس محرم الحرام کے دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبیہنا و علیہ الصلاة والسلام پیدا ہوئے اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن عرش کرسی آسمان زمین سورت چاند ستارے جنت پیدا کیے گئے اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبیہنا و علیہ الصلاة والسلام کو آگ سے نجات ملی اور اسی دن آپ کی ولادت ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی یہ بھی عاشورہ کا دن تھا فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق ہو گیا یہ بھی دس محرم کا دن تھا حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ نبیہنا و علیہ الصلاة والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی یہ بھی عاشورہ کا دن تھا اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا یہ بھی عاشورہ کا دن تھا اور اسی عاشورہ کے دن حضرت سیدنا نوح علیہ نبیہنا و علیہ الصلاة والسلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھائی حضرت سیدنا نوح علیہ نبیہنا و علیہ الصلاة والسلام کی مبارک کشتی کوہ جودی پر ٹھائی یہ بھی عاشورہ کا دن تھا دس محرم الحرام کا دن تھا کشتی بنانے کا سبب کیا تھا کیوں کشتی بنائی گئی اور آپ نے اپنی قوم کو کتنے عرصے تک نیکی کی دعوت دی آپ نے عمر کتنی پائی وہ کشتی جو تھی اس کی پیمائش کیسی تھی لمبائی کیسی تھی چڑائی کیسی تھی اس میں کون کون سوار تھا اور یہ طفان کب ختم ہوا کوہ جودی پر کشتی ٹھائی اس میں حکمت کیا تھی حضرت سیدنا نوح علیہ نبیہنا و علیہ الصلاة والسلام نے ساڑھے نو سو سال نو سو پچاس سال اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام سنایا بدنصیب قوم ایمان نہ لائے ترہ ترہ کی تحقید تضلیل کرتی آپ کو عذیت دیتی تکلیف پہنچاتی یہاں تک کہ ان ظالموں نے کئی بار حضرت سیدنا نوح علیہ نبیہنا و علیہ الصلاة والسلام کو زد و کوپ کیا اور پھر آپ کو آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا مگر آپ پھر مکان سے باہر تشریف لائے اور دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے کئی بار ظالم قوم نے آپ کا مبارک گلہ گھونٹنے کی جررت کی آپ کا دم گھٹنے لگتا آپ بھی ہوش ہو جاتے ان عیزاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہ دعا کرتے یارب عز و جل تو میری قوم کو بخش دے ہدایت عطا فرمائے مجھے نہیں جانتے قوم کا حال یہ تھا کہ بڑا باپ بچوں کو وسیعت کر کے مرتا کہ معاذ اللہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں استغفر اللہ ان کی باتوں کو نہ سنیں اپنے بچوں کو وسیعت کر کے مرتا کہ ان کی باتوں پر دھیان نہ دے یہاں تک کہ ایک دن بڑی نازل ہوئی اے نوح علیہ السلام اب تک جو مومن ہو چکے ان کے سوا اور لوگ ہرگیز ہرگیز ایمان نہیں لائیں گے اس کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے قوم کے لئے ہلاکت کی دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں ایک سو سال میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے اور آپ نے ساگوان کے درختوں کی لکڑی سے کشتی بنائی کشتی کیسی لمبی تھی کیسی چوڑی تھی سنی اسی گز لمبی تھی اور پچاس گز چوڑی تین درجہ تھے اس میں نچلے طبقے میں درندے پرندے حشرات طل ارض زمین کے کیڑے مکوڑے اور درمیانی طبقے میں چوپائے جانور وغیرہ اور بالائی طبقے میں کشتی کے اوپر والے طبقے میں آپ علیہ السلام خود تشریف فرماتے اور مومنین کے لئے بھی جگہ بنائی آپ نے شاندار کشتی بنائی سو سال لگے اس تاریخی کشتی کو بنانے میں آپ نے اور مومنین نے کوشش کی جب آپ کشتی بنانے مصروف تھے تو اب بھی قوم مزاق اڑاتی کہ اے نور علیہ السلام اب تم بڑے ہی بن گئے استغفر اللہ حالکہ تم پہلے کہا کرتے تھے میں خدا کا نبی ہوں کوئی کہتا ہے نور اس خوشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو اور وہ الف البکتے تمسخور کرتے استہذا کرتے تانے دیتے بز زبانیاں کرتے آپ جواباً فرماتے آج تم ہم سے مزاق کرتے ہو لیکن مت گھر آؤ جب خدا کا عذاب بسورت طفان آ جائے گا ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے طفان آ گیا حضرت نور علیہ السلام نے کشتی میں درندوں چرندوں پرندوں اور قسم قسم کے زمین کے کیڑے مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کرا دیا خود آپ اور آپ کے تینوں فرزن حام سام اور یافف اور آپ کی ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور بہتر مومنین کل مرد و عورت اسی کشتی میں سوار ہو گئے ایک آپ کی بیوی واعلا کافرہ تھی آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طفان میں غرق ہوگا روایت میں ہے جب سامپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو ہم عہد کرتے ہیں جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا ہم دونوں اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے حضرت نوح علی نبی حینا علیہ صلاة و السلام نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لی تو فان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو گئی حلاق ہو گئی حضرت نوح طفان ختم ہوا آپ کشتی والوں سمیج زمین پر تشریف لائے اور اللہ نے آپ کی نسل میں برکت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد تمام روح زمین پر پھیل گئی اس لیے حضرت سیدنا نوح علی نبی حینا علیہ صلاة و السلام کا لقب ہے آدم سانے کیونکہ آپ کے بعد جتنے کیسے ختم ہوا کفار غرق ہو گئے فنہ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا اے زمین جتنا پانی تُس سے چشموں کی صورت میں نکلائے ان سب پانیوں کو پی لیں اے آسمان تو اپنی بارش بند کر دے پانی گھٹنا شروع ہو گیا طفان ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا اے نوح آپ کشتی سے اتر جائیے اس کا واقعہ آپ قرآن میں پڑھنا چاہیں تو پارہ بارہ سورہ ہوت کی آیت نمبر ارتالیس اس کا ترجمہ اور تفسیر خضہ انوالعرفان سے ملائزہ فرما لیجئے حضرت نوح علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا میں روح زمین کی خبر لاؤں گی حضرت سیدنا نوح علیہ نبی جینا علیہ صلات و السلام نے مرغی کو پکڑا اور اس کے بازوں پر مہر لگا کر فرمایا تجھ پر میری مہر ہے تو پرند ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہ اڑ سکے گی اور میری عمت اس سے فائدہ اٹھائے گی قبضے کو بھیجا تو قبضہ ایک مردار پر گر پڑا واپس نہیں آیا آپ نے لعنت فرمائی اور بددعا کی کہ وہ ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے چنانچہ قبضے کو کہیں بھی پناہ نہیں کبوتر کو بھیجا زمین پر نہ اترا بلکہ ملک سوا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا آپ نے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ اور روے زمین کے خبر لاؤ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اسی حالت میں حضرت نور علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا ارز کیا اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں خوبصورت توق عطا فرمائیے میرے پاؤں میں سرخ خضاب مرحمت فرمائیے مجھے زمین حرم سکونت کا شرف عطا فرمائیے چنانچہ حضرت نور علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دست شکت پھیڑا اور اس کے لیے یہ دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں دھاری کا خوبصورت ہار پڑا رہے اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور کبوتر کو زمین حرم میں سکونت کا شرف ملے نور علیہ السلام کی کشتی طوفان میں کتنے عرصے تک چکر لگاتی رہی چھے ماہ تک چھے مہینوں تک خانہ کعبہ کے پاس سے جب یہ کشتی گزری تو اس کشتی نے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے تواف کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے جودی پہاڑ پر یہ کشتی ٹھہری یہ جودی پہاڑ کہاں ہے عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع دوایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پہاڑ کی طرف وحی کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو تمام پہاڑوں نے تقبر کیا لیکن جودی پہاڑ نے توازو اور عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ کو یہ شرب بکشا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی پر ٹھہری ایک روایت میں کہ بہت دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختیں باقی رہے یہاں تک کہ اگلی عمتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا محرم کی دسویں تاریخ آشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی ساری مخلوق انسان وحشی جانور پرندے سبھی نے شکرانے کا روزہ رکھا حضرت نوہ علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلی جو بستی بسائی اس کا نام رکھا سما نین عربی زبان میں اس کا مرلب ہے اسی ایٹی چنانچہ کشتی میں اسی آدمی تھے اس لئے اس گاؤں کا نام بھی سما نین رکھا گیا تو مدیشنل کے ناظرین آپ نے سنا کہ دس محرم الحرام کے دن جب حضرت سیدنا نوح علیہ علیہ صلات و السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھیری تو تمام مخلوق جو کشتی میں سوار تھی انہوں نے روزہ رکھا کاش ہمیں بھی عاشورہ کا دن خرافات میں گزارنے کے بجائے فضولیات میں لغویات میں غفلت میں گزارنے کے بجائے روزہ میرے نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا رمضان کے بعد محرم کا روزہ افضل ہے فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینے کے روزوں کے برابر ہے اور عاشورہ کا روزہ دس محرم الحرام کا روزہ اس کی تو کیا بات ہے صحیح مسلم شریف کے حدیث پاک حدیث نمبر گیارہ سو باسٹ فرمایا مجھے اللہ عز و جل پر گمانے کے عاشورہ کا روزہ ایک سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے اور عاشورہ کا دن جو ہے یہ غفلت میں گزارنے کا نہیں مفتی عمل یار خنیم رحمت اللہ تعالی لشتے محرم کی نمی اور دسمی کو روزہ رکھے تو بہت سوا پائے گا بال بچوں کے لئے دسمی محرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ عز و جل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی فرماتے ہیں بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی کی کی فاتحہ کرے بہت مجرب ہے یعنی مؤثر آزمدہ ہے آزمایا ہوا ہے اسی تاریخ کو یعنی دسمحرم الحرام کو غسل کرے تو تمام سال انشاءاللہ عز و جل بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن یعنی دسمحرم الحرام کے دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے سرور کائنات شاہ موجودہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یوم عشورہ یعنی دسمحرم الحرام کو اسمد سرما آنکھوں میں لگائے اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی ارحال یوم عشورہ دسمحرم الحرام کا دن بہت عزمت والا بہت رفعت والا ہے عبادت کا دن روزے رکھنے کا دن سخاوت کا دن صدقہ و خیرات کرنے کا دن روزہ رکھیں اور فضیلت پائیں اور حضرت سینا نوح علیہ صلی اللہ و سلام خود کیسے روزے دار تھے اللہ اکبر سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1714 اس میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ سلام نے یوم فطر اور قربانی کے دن کے علاوہ سارا سال روزے رکھے یکم شوال المقرم اور عید کے بقرید کے دن ہماری شریعت میں بھی عید کا دن روزہ رکھنا جائز نہیں اور بقرید میں دس گیارہ بارہ تیرہ یہ چار دن روزہ رکھنا جائز نہیں اللہ میں توفیق عطا فرمائے ہمارے پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے اللہ ہمیں توفیق ان روزوں کی سعادت بھی حاصل کریں مدین چنلل کے ناظرین حضرت سیدہ نوح علیہ نبی جینا علیہ صلاة و السلام کی بہت شان و عظمت ہے کہ آپ کے بعد آپ کی نسل دنیا میں رہی اس کا ذکر پارہ تیس سورہ سو فات کی آیت نمبر ستتر میں اسی وجہ سے آپ کو آدم سانی کہا جاتا ہے آپ نے تقریباً سولہ سو سال کی عمر پائی ایک ہزار چھے سو سال کی آپ اتنی طویل عمر پانے کے باوجود آپ سے پوچھا گیا اے نبیوں میں سب سے زیادہ لمبی عمر پانے والے نبی دنیا کو کیسا پایا فرمایا دو دروازوں کی مثل ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا سولہ سو سال ایک ہزار چھے سو سال ہماری پچاس ساتر سال کی عمر پتہ بھی نہیں چلے گا جلی جلی آخرت بنا لینی چاہیے اندھیری قبر کی روشنی کا سامان کر لینا چاہیے میدانی محشر کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے کچھ عبادات کا زادے سفر ساتھ لے لینا چاہیے پل سلا سے گزرنے کا سامان کر لینا چاہیے جنت میں جانے والے اعمال کی بجا آوری کی سعادت حاصل کر لینا چاہیے حضرت نو علی سلام نے سولوں سو سال کی عمر پائی رہائش کیسی اختیار فرمائی سنیے آپ نے بانس کی سادہ سی جھوپڑی بنا رکھی تھی عرض کیا گیا بہتر تھا آپ کوئی عمدہ مکان بنا لیتے فرمایا جو مر جائے گا یعنی جس کو موت کا یقین ہے اس کے لیے یہ بانس کی سادہ سی جھوپڑی بھی بہت ہے ہم تو ایسے مست ہیں جیسے جانا ہی نہیں ہیں عمدہ عمدہ مکانات کی تعمیرات میں لگے رہتے ہیں اور انگلیش ٹائل بات امریکن کچن چاہیے ماربل فلورنگ چاہیے اور نجانے کیا کیا نخریں حضرت سیدنا نوح علیہ نبی صلات و السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹہری کہ اس پہاڑ نے آجزی کی اللہ ہمیں بھی آجزی نصیب فرمائے یاد رکھی آجزی انکساری یہ افضل عبادت ہے اور یہ ہے کیا تواز انکساری منحج العابدین میں اپنے آپ کو حقیر اور کم تر سمجھنے کو توازو کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اول الرسل کیونکہ کافروں کی طرف جو رسول بھیجے گئے آپ ان میں اول ہیں آپ سے پہلے جو نبی تشریف لائے وہ مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے تھے آپ ان العزم پیغمبروں میں سے ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ صلات و السلام جو سارے نبیوں میں افضل ہیں سب سے افضل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ سلام اس کے بعد حضرت عیسی علیہ سلام اس کے بعد حضرت نو علیہ سلام آپ نے نو سو پچاس سال تولیغ دین فرمائی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے بال بچوں کو بہن بھائیوں کو پروسیوں کو اپنے ٹیچر کو اپنے سٹورنٹس کو اپنے پروسیوں کو رشتے داروں کو نیکی کی دعوت دیں نماز کی دعوت دیں اجتماع کی دعوت دیں کار خیر کی طرف بلائیں آپ نے نو سو پچاس سال تبلیغ فرمائی ایمان کتنے لائے اسی اور میرے نبی سارے نبیوں کے نبی رسول حاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ دین فرمائی 23 سال 23 سال اور سبحان اللہ آخری حج کے موقع پر ایک لاک ڈبل بارہ ہزار صاحبہ اکرام تھے اور دنیا انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی ہمیں نئے جذبے کے ساتھ نئے عزم کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق اطاع فرمائے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاع فرمائے ہم غافل نہ ہو جائیں اپنی نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں اس کا حساب لگائیں اور اس کو ادا کریں اس کی قضا پوری کریں اگر روزے نکل گئے تو اس کی قضا بھی بجا لائیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق اطاع فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ و سلم موسیقی